بسم اللہ الرحمن 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 جیسے گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ادرگ لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ادرگ لیسن کو گرائنڈ کر لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا اس کو ایک دیڑ منت ہم نے ابھی بھوننا ہے تاکہ ادرگ لیسن کی جو ایک سودرتی سمیل سے ہوتی ہے خوشبو کہہ لیں آپ اس کو وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے جب تک ہم دوسری سائٹ پر یہ آپ لسی لے لیں یا دہی لے لیں اس کی لسی بنا لیں یہ میں نے تقریبا ڈیڑھ پو دہی کی لسی بنائی ہے اس کے اندر ایک پو کے قریب ایرپا بیسن ہے اگر کم لگے گا مجھے تو میں مزید بھی اس میں شامل کر لوں گا بیسن اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی آپ وسک لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں اس سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے وسک کرنا ہے اس کے اندر کوئی بھی چمس یا کوئی بھی لمس وغیرہ نہیں رہنے چاہیے بہلکل اس کا ایک سمور سا ہم نے پیسٹ پیار کر لینا ہے دیکھیں تھوڑا سا ہم نے لیسن ادرگ کو بھون لیا ہے دو درمینے سائز کے پیاس تھے انہیں ہم نے کٹ لیا ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے پیاس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کو ٹرانسپیرنٹ سا کرنا ہے اس کا کلر جینج ہو جائے تھوڑا سا پیاس بھی میں بھون لیا ہے دیکھیں یہ میں نے جو بنایا تھا بیسن ڈال کے لسی کو اس میں تھوڑا سا بیسن کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا بیسن اور ایڈ کروں گا بیسن آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو ویس کرتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہ بنے میں اس کو اچھی طرح سے ویس کروں جب تک ہمارا وہ پیاس بھی بھون جائے گا لیکن ناظرین نے اس کو اچھی طرح سے ویس کر لیا ہے اس کے اندر کوئی بھی چمس وغیرہ کوئی لمس نہیں بچیں اور دوسرے سائے پیاز بھون رہا ہوں میں کھوڑا سا مزید بھونوں گا کڑی بنانے کے لیے تین پروسیس ہم نے بنانے سب سے پہلے ہم کڑی بنا رہے ہیں اس کے بعد اس کے پکوڑے ہوں گے اور انڈ میں ہم کڑکا بنانے کے سرکا لگائیں گے کڑی کے لیے دیکھیں کڑی کے لیے دیکھیں کڑی کے لیے دیکھیں اس پیاز اور مستان سائنٹ ہو گیا اب اس کو کے پاسے دو ٹی مارٹر سے میڈیم سائز کے لیے دو گرام کہہ لیں اور پانچ سے چھ ایزر گرین چلی ان کو درمیان میں سے کٹ لگا لیا ہے ایسی ایڈ ہو جائیں گے اب ہم نے انسا ایک فیسٹ کیار کرنا ایک مسالہ بنا لینا ہے انسا ان کو میں اچھے طرح سے گھون ہوں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں کافیت تک ہم نے مسالے اپنے بھونگی ہیں اس کا فیسٹ اور مست کیار ہونے والا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے خشک مسالہ جاتے ایڈ کریں گے نمک ہسپے ذائقہ ریڈ سیلی پاورڈر ہسپے ذائقہ جتنا آپ کو پسندگا آپ کچھ ساپ سے ڈالیں اور آپ کی اچھے بھونٹ پاورڈ سوری سون ہے رکھیں خشک مسالہ جات بھی کمپٹیٹ ہو گئے اب ہم نے اس کے انسا اپنے بھونٹھ سا بھونٹی اور اگر آپ کو دو ہمیں خشک ہو رکھائی تو آپ پھلکہ پانی کے اپنے پھونے مسالہ بھونٹ دیکھنے بھونٹ چکا ہے اور ادھر ہمارا بیسن جو ہم نے لسکی کے اندر بھول کے رکھا تھا اس کو ایک دفع پھر ہم نے ویس کرنے آیا تاکہ اگر وہ نیچے بیٹھا ہوا تو وہ بھی اکتر آ جائے اب ہم نے یہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے ابھی میں تھوڑے دیر تیز کروں گا تاکہ اس میں جوش آ جائے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تقریباً ایک کپ جتنا اب اس کو اچھی طرح سے گھما کے یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا اب ہم نے پانی کے اندر جوش آنے کا انتظار کرنا ہے پانی میں تھوڑا جوش آ جائے دیکھنے ناظرین کڑی مماری میں جوش آنا شروع ہو گیا مجھے پانی تھوڑا تھا اس میں مزید دالنا پڑا تھا تقریباً ایک بڑا کپ میں نے مزید اس کے اندر پانی آڈ کیا تھا اب ہم نے اس کو دوسرے چولے پر ہم شفت کر دیں گے ہلکی آنچ کے اوپر اور اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہم نے مزید پکھانا ہے اب اس کو ہم ڈک دیں گے اوپر سے اور ہلکے فریم کے اوپر ہم نے اس کو پکنے رہنا ہے اس سائٹ پر ہم نے چولے کے اوپر یہ اپنی کڑائی شفت کر دی ہے یہاں ہم نے کڑائی میں گھی ڈال دیا ہے فریم ہون کرتے ہیں جب تک ہمارا گھی گرم ہو رہا ہے میں اس وقت تک پکوڑوں کا سمان تیار کر لیتا ہوں اب ہم اس کے اندر پالک ایڈ کرتے ہیں کیونکہ میں جو پکوڑے بنانا ہوں پالک، آلو، پیاز وغیرہ ہر چیز کے بنانا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ پالک کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف پیاز کے اور آلو کے بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں یہ پیاز اور آلو ہو گئے دو یہ گرین چیلیز ہیں انہیں میں باریک چوب کر کے اس کے اندر ایڈ کر دوں گا دو یہ گرین چیلیز میں نے ایڈ کر دیں اس کے اندر تھوڑا سب نے اس کے اندر زیرہ ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی نمک ہس بے زائی کا کھلدی اس کو ہم نے ہلکا سا مکس کرنا ہے اور پانی ڈالتے ہوئے ہم نے اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے جیسا پکوڑوں کے لیے نورمل ہی ہوتا ہے نہ بہت زیادہ اس کو پتلا رکھنا ہے نہ بہت زیادہ تھیک کرنا ہے ایک نورمل سا بیٹر تیار کریں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ اس کے اندر بیسن کم ہے تو آپ بیسن مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے بھی تھوڑا سا کم ہے میں مزید ایڈ کروں گا لیکن حضرین اللہ بیٹرم نے تیار کر لیا ہے اب آپ یہی پہ اس کا نمک مرت بھی چیک کر سکتے ہیں یا ایک دو پکوڑے نکال کے چیک کر لیں میں نے یہی پہ چیک کر لیا ہے نمک مرت بھی غیرہ بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم اس کے پکوڑے نکالتے ہیں آپ نے ہاتھ کی مدد سے بھی ڈالنے پچمت سے ڈالنے ہم در آسانی رہے گی چھوٹے بڑے پکوڑے جس سائز میں آپ کو پسندہ آپ سے دارتے بنا سکتے ہیں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آج دن یہ آخری پراغہ سا ہمارا یہ بھی ہم نکال لیں خوڑے ہمارے سارے تیار ہو گئے ادھر ہماری کڑی بھی پک چکی ہے اس کا بھی ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اور کوڑے تیار ہو گئے ہم یہاں سے یہ کڑائی ہٹا لوں اور پھر ہم اس کا ایک تڑکہ تیار کرتے ہیں فلیم آن کیا ہے گھیجرہ بھی ہے اس کے اوپر گھیہ ہلکا سا گرم ہو گیا اب ہم اس کے ادھر پانچے یہ ثابت گول والی مرچیں لال مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے اس کو کڑکڑا لینا ہے لیکن ازبین زیرہ اور لال مرچیں جو ہیں گول والی ہم نے تھوڑا سا کڑکڑا لی اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور کڑی ہم آپ کو ڈی شاک کر کے بھی دکھاتے ہیں لیکن ہم نے اس کو کڑکڑا لیا ہے اب ہم اس کو تھڑکا لگاتے ہیں بہتی کا تھڑکہ ہم اپنے ہانڈی میں لگا لیتے ہیں تو یہ تھی میری آپ کی رہت کی سڑی پکڑے کی حمید آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے محمد سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسا